سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید پاکستان اپنی گرتی ہوئی مرشت کو پٹری پر لانے کے لیے آئی ایم ایف سے مرشت بچاؤ پیکش کا مطالبہ کرے لیکن جو کوششیں ہیں وہ سمر آور ثابت نہیں ہو رہی ہیں پاکستان کے سیاسی اور معاشی بہران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سیاسی اتار چڑھاؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید براہ راست معاشی بہران کا سبب نہ ہو لیکن یہ اس میں اضافے کا سبب ضرور ہے اب ایسے میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی ملک ڈیفولٹ کے نزدیک ہے اور یہ سال عام اتخابات کا سال ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکمران اتحاد بجٹ میں سستہ پیٹر دیگر جو ریایتیں ہیں وہ دینا چاہتی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ہیں نہیں اور اگر یہ کسی طرح ہو بھی جائے تو آئی ایف میں پروگرام جو ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا تو پھر ہوگا کیا اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تجزہ نصار صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں حسن نصار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے حسن نصار صاحب یہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ہم اداروں سے بھی محاضرہی دیکھ رہے ہیں اس کے آپ کیا اثرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بی بی آپ نے تین چار باتیں کی ہیں ملک کے اقتصادی حالات ملک کے سیاسی حالات اداروں کے درمیان کشم کش تین باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات بھی نئی نئی ہے پاکستان کی پوری تاریخ رہا کے دیتے ہیں آپ اسی کی کہانی ہے نئی بات کونسی ہے اب چونکہ ڈیزاسٹر بلکل بہت زیادہ دھماکہ خیز ہو گیا ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے چیزوں کا تو اس لیے چیخو پکار پڑی بھی ہے بات سنیں پچاس سال پہلے پینتالیس سال پہلے ایک فلم بنی تھی پاکستان میں روٹی پنجابی فلم تھی میں نے نہیں دیکھی اس کا ایک گانہ بہت مشہور تھا پورے ملک میں پاپولر ہوا نا میرا پوچھ دیو دکھ ماں غریب دا روٹی دا سوال جواب جدہ روٹی ہیں بڑے بڑے لوگانے یہ گھل بڑی چھوٹی ہے اکمل اس فلم کا ہی ہو تھا اس کے بعد آئے ہیں حبیب جالب کی طرف اپنے عوامی شاہد کی طرف وہ پورے ملک میں گاتا پھٹا تھا بیس روپے یہ من ناٹا اس پر بھی یہ سن ناٹا صدر ایوب زندہ بات یعنی لانت بھیجتا تھا اس پر اس وقت بیس روپے یہ من ناٹا لوگ پورڈ نہیں کر رہے تھے آج آج کا بھاو پورڈ نہیں کر رہے تو وٹ اس نیو اچھا اداروں کے درمیان جنگ اچھا اداروں کے درمیان جنگ اکل کی بات ہے نواز شریف نے بقیدہ اپنے گینگسٹرز ہونڈے بھیجے سپریم کورٹ کو روند کے رکھ دیا اچھا اداروں کے درمیان ایک اور جنگ کا ایک چھوٹا سا اپیسوڈ میں پیش کرتا ہوں پرویز مشرف صاحب ہوا میں تھے ان کو سیک کر دیا ایک کسی بٹ کو اپنی برادری کے کشمیری کو پکڑ کے ادھر ادھر سے بیچز بیچز کٹھے لوگوں کے اتروات روح کے یا پتہ نہیں لینے سلا کے پتہ نہیں کیا کر کے اس کو چیف اور دیامی سٹاف ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ٹیک اپ کر دیا گیا پاپیشہ بھی مانگی جدے بھاگ گیا اب یہ مجھے بتائیں آپ کونسی ایسی بات ہے جو نئی ہے اور جو ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے اب کہتے ہیں یہ بہت بڑا یہ ہوا وہ ہوا اوہ بھائی فال آب ڈھاکہ سے زیادہ کچھ بڑا ہوا یہ بھی کب کی بات ہے اشرے بیت ہے اس بات کو اگر وہ کوئی ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کو کیا ڈسکس کرنا ہے یہ اب جو بات ہو رہی ہے اکانومی سمجھ جائے گی فلانا اوہ یہ اکانومی تو پیچھتر سال نہیں آپ سنبھال سکیں ایک پرابلم ہے بی بی اس کو سمجھ لو آپ بھی اور آپ کے بیورز بھی یہ پورے پورے کا پورا نظام جو ہے یہ انٹائے عوام ہے یہ عوام دشمن نظام ہے یعنی لوگ آفیت کے لیے تھانے جاتے ہیں یہاں لوگ یہاں محاورہ ہے کہ لوگ دشمن کو بھی تھانے کچھاری سے بچائیں لوگ دشمن کو بھی تھانے کچھاری سے بچائیں محذب دنیا میں تھانہ کچھاری آفیت کا پروٹیکشن کا سیکیورٹی کا نشان ہوتا ہے تو آپ بگر یہ کہہ رہے ہیں سمجھیں جب تک اس نظام میں یہ یاد رکھیں محفوظ رکھیں آپ اپنے پاس اگر اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتیں اور یہ نظام پرو عوام نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں سم لے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا یہی تماشاں جاری رہے گا کسی نہ کسی شکل عدلیہ کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پرویز مجھ شیرف صاحب کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا اچھا بن عزیر پھٹو کہا کرتی تھی کینگرو کوٹس ابھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں چند مہینے پہلے تک نواز شریف کی تقریر ہے نکال کے دیکھ لو کہانی ساری سمجھ آ جائے یہ سنو بالنگ ہوئی ہے یہ چیزیں ڈے ون سے موجود ہیں اس ملک میں دیکھو لیڈرشپ ہوتی ہے آپ کا جو آپ کی جو پولیٹیکلی لیڈر ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈر باقی سبورڈنیٹس ہوتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا وہی مٹیریل اس ملک کا سب سے گھٹیا مٹیریل یہ اگر یہ باتیں بڑی کر رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایمی اے اور یہ سارے یہ بار بار اقتدار میں کتنی بار رہ چکے اب کہتے ہیں کہ یوں کر دیں گے موں کر دیں گے اچھا پہلے کیا کیا تھا جو تم اب نیا کروگے اچھا حسن عصار صاحب کا پوائنٹ آ گیا جی جی ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں اب یہ جو آرمی چیف کی زیرے صدارت جی ایش کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور جو نو مئی کو ہوا ان واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے اور آرمی چیف صاحب نے خطاب میں کہا حسن عصار صاحب کے الزامات کا مقصد پوچ کو ودنام اور عوام کو گمراہ کرنا تھا ملک دشمن جو اناثر ہیں تفرقے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نو مئی کے جو واقعات ہیں یہ ظاہری بات ہے جتنی مضمت کیجئے اتنی کام حسن عصار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں جو ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا دیکھیں بات سنیں بی بی پہلی بات یہ ہے میں خود گیا ہوں وہاں جا کے میں نے خود مضمت کی ہے یہ تو قابل مضمت ہے گھر تو آپ کا آگر کو جلا دے وہ قابل مضمت نہیں ہے میرے گھر کو کو آگر لگا دے وہ قابل مضمت نہیں ہے سینٹیٹی ہوتی ہے اداروں کی یہ تو اداروں کے سمبل سے یہ تو قابل مضمت نہیں ہے یہ بے تہاشا قابل مضمت ہے لیکن یہ کسی نہ کسی شکل میں کیوں ہوتا رہتا ہے ہم چوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم چوروں کی ماں کے پیچھے نہیں جاتے یاد رکھنا یہ ان میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی تھے اکثریت چاہلوں کی تھی جذباتی لوگوں کی تھی اہمکوں کی تھی جن لوگوں کی نہ تعلیم تھی نہ تربیت تھی نہ گرومنگ تھی ان کی تھی وجہ کیا مجھے ایک بات بتاؤ یہ تو بہت بڑا ایک حادثہ ہوا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب اس ملک کے شہروں میں بے جان بے قصور بے زبان ٹریفک سگنل جلتے ہیں وہ کیوں جلتے ہیں چونکہ وہ اپنے لگتے نہیں ہیں کیوں نہیں لگتے یاد رکھنا حضور کا اس اہد کا اس زمانے کا ہمارے اسلاف کا ایک بنیادی سبق ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا اور جب یہ آپ کے جو اقتصادی کریسس کا جب رولہ پڑا ہے دو ڈھائی سال پہلے تو جو بار بار جس نے لکھا کہ آپ کا اصل بہران ہے اخلاقیات کا اقتصادیات کا نہیں اب وہ پوچھو وہ کیسے آپ کے اقتصادیات والے بہران کے پیچھے بھی آپ کا اخلاقیات کا بہران ہے اس ملک میں جو اس ملک کے کی پولیٹیکل الیٹ ہے ان میں سے کوئی بندہ آپ نے کنگال ہوتے دیکھا اوپر سے نیچے آتے دیکھا سب کو آپ نے پاتال سے اٹھ کے اوپر جاتے دیکھا ملک کنگال ہو گیا یا یہ کیسی عجیب بات ہے عوام بدحال ہو گئے ہیں ملک دیوالیہ پن کی افعاؤں کی زد میں ہے دہلیس پہ کھڑا ہے یہ کیسے ہوا مجھے سمجھائیں اس ملک کا کوئی پولیٹیشن بینکرپٹ کیوں نہیں ہوا پلیز ٹیل می بتائیں مجھے اور اس ملک کا کون سا پولیٹیشن ہے جو پیدل نہیں آیا یا ففٹی سی سی ہونڈا پہ نہیں آیا اور وہ عرب پتی نہیں بنا وہ بتا دو مجھے یہ مہم جو ہیں یہ اس ملک کی جمہوریت نہ جمہوریت ہے اس ملک کی سیاست سیاست نہیں ہے ہم گوروں کی ہڈیاں جیسے ہم ان کے لنڈے کے کپڑے استعمال کرتا ہے نا ہمارا غریب آدمی اسی طرح پوری کی پوری قوم ان کا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا کوئی عجیب سا قانون میں نے کہا یہ اس طرح کے قانون محضب ملکوں کے لیے ہوتے ہیں ہمارا ابھی سٹیج نہیں ویسٹ ہمیں کہتا ہے پھانسی جو ہے اس کی صدا جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہم ابھی اس سٹیج پہ نہیں آئے ایک بات کو سمجھیں جیسے ایک نیولی بان بیبی بان بھی نہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے بچہ اپنی ماں کی خوراک میں سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے وہ انہیل کرتی ہے اکسیجن وہ اپنا شعر اس میں سے لیتا ہے جب نومولود ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو بھنا ہوگا مرک کھلاوگے کوبے بیف اس کے موہ میں ٹھونس ہوگے کیا ہوگا تو قوموں پہ بھی ایک ایک فیز ہوتا ہے ہم تو ابھی لڑکپن کی فیز میں بھی داخل نہیں ہوئے ہمارے سیاستدان کے اندر وہ دل میں وہ درد ہے ہی نہیں آنکھ میں ویشن نہیں دل میں درد نہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے ان کو اپگریٹ کرنا ہے اس ملک میں ایڈیوکیشن بھائی کمال ہے پھر ستر سال ہو گئے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ اور بنیادی احکامات کیا ہیں علم حاصل کروچتا ہے چاہے چین جانا پڑے محبوب ترین ورد کسی بھی آدمی کا میرے جیسے جاہل کا کیا ہو چکتا ہے رب برزدنی علمہ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے بندے ماں اچھا وہ جو سو کالڈ آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے کالٹی ایڈیوکیشن کا اس ملک میں میں غریب بچے کی بات کروں مجورٹی کی جنہوں نے یہ ٹاٹ سکولوں میں یہ سب کاریزوں میں مجھے بات کرتے ہیں آپ بھی اتنے پرانے آپ اتنے پرانے تجزیہ کار ہیں آپ لکھتے بھی ہیں آپ بات بھی کرتے ہیں سب لوگ بات بھی کرتے ہیں پھر کبھی مایوسی کی جو باتیں سنتے ہیں ہم آپ جیسے سینئر سے تو دلبرداشتہ بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ پھر یہ صحیح کیسے ہوگا سب کچھ ہم یہی باتیں کرتے چلے جائیں گے کون کرے گا ٹھیک سب چیزوں کو بتایا تو ہے ابھی آپ کو اس نظام کو پرو عمام کرتے ہیں اور یہ کیسے ہو اس کا ہر نظام جو کرتے تھرتے ہیں نا وہ کریں گے میں نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے مختلف جو ادارے ہیں وہ مل بیٹھیں سوچ لیں کہ پرو عمام کرنا ہے جو کچھ بنانا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ صرف یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اس سے عمام کو کتنا آرام سکھ سکون اور عزت میں لے گی ختم میں نے کسی بڑے آدمی کو صدا ملتے نہیں دیکھئے اس ملک میں ہاں جی 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 ٹھیک ہے اچھا زرداری صاحب نے آج کل عوام کے فائدے کی بڑی باتیں کر رہے ہیں بھی زرداری صاحب نے فرما رہے تھے کہ معیشت کی بہتری کے لئے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ٹیکس لگاؤ تو یہ پالیسی بلکل ٹھیک ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ زرداری صاحب کس بیان کو دیکھیں میں تو ایک موٹی بات جانتا ہوں زرداری صاحب اور نو زرداری صاحب شہباز صاحب اور نو شہباز صاحب میں تو ایک اکیڈیمک بات بیٹا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب تک پورے کا پورا سسٹم پرو عوام نہیں ہوتا پہلی ترجیح عوام دوسری ترجیح عوام تیسری ترجیح عوام اگر یہ ہے تو ملک سنبل جائے گا نہیں تو جو مرضی کر کے دیکھ لو یہ تھکتھگڑی جو ہے یہ شلطل چلایا جا سکتا ہے وہ کب تک چلایا جا سکتا ہے آئے کانٹ پرڈکٹ اچھا بھی جتنی پارٹیاں بن رہی ہیں یہ دھڑے وہ گروپ حسن ساحب کو یہ دھڑا کو یہ گروپ پھر جہاں گرترین صاحب کی ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے پھر کچھ لوگ کافلیک کو جوائن کر رہے ہیں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں زرداری صاحب یعنی پیپس پارٹیشت آگے جا کے اپنا جو کھویا ہوا ایک ووٹ بینک ہے اس کو گین کرے اگلے الیکشن میں پنجاب میں بیٹھے ہیں کافی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو یہ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں عوام کے لئے کچھ ہوگا یا یہ بھی صرف سیاست ہوگی نہیں میرے نہیں خیال کچھ ہوگا اس کی وجہ ایک اور بھی سن لیں کھویا ہوا ووٹ بینک کھوئی ہوئی جوانی کی طرح ہوتا ہے کھویا ہوا روپیہ تو مل سکتا ہے کھوئی ہوئی کوئی چیز مل سکتی ہے کھوئی ہوئی گم ہوئی ہوئی میرے سیکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں کھوئی ہوئی کتاب مل سکتی ہے کھوئی ہوئی جوانی کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے ووٹ بینک کھوئی ہوئی جوانی کی طرح ہے اگر جوانی میں کھو جائے تو کھوئے ہوئے بچپن کی طرح ہے وہ نہیں واپس آتے اور بیسک تھم رول کتنی میری انڈسٹینڈنگ ہے میں سو فیصد غلط ہو سکتا ہوں کوئی اور چمتکار کر کے دکھا دو میرے لیے ایکسیپٹبل ہوگا مجھے خوشی ہوگی غلط ثابت ہونے پہ میں بنیادی طور پہ ایک چیز جانتا ہوں کہ جب تک یہ پورا کا پورا سسٹم پرو عوام عوام دوست نہیں ہوتا یہاں میرٹ نہیں ہے یہاں پریورٹیز کا وجود ہی نہیں ہے پریورٹی نمبر وان اس ملک میں کیا ہونی چاہیے نہیں پتا اکانومی کی بات کرتے ہیں ان کو تو یہ تمیز نہیں ہے یہ مختلف شعبہ ہے زندگی کے انڈسٹلسٹ کو تاجروں کو ملتی ہے اس ملک کی پولٹی کے لئے وزیری اعظم وزیری خدانہ بغیرہ ٹاپ کے چند لوگوں کو ملتا ہے مجورٹی تو نیچے ہیں اس ملک میں کاروبار کرنا اتنی بڑی لعنت اور اتنا بڑا عذاب بن چکا ہے جس کا حساب ہوئی مجورٹی بڑا عذاب بن چکا ہے مجورٹی بڑا عذاب بن چکا ہے اور مجورٹی بڑا عذاب بن چکا ہے جہاد کر رہا ہے وہ بندہ جو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے آپ کو میرٹ نہیں ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے کہ ہر وہ دفتر جس میں قائدی آدم کی تصمیر لگی ہے وہاں حرام کل اندین ہوتا ہے کدھر کی باتیں کر رہے ہیں حسن نصار سے بھی جس اوہ سے زائد لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں لیکن کچھ اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں جیسا کہ شامود قریشی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں اس چیز کو علامہ اقبال کا ایک شیر ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی حرخت سفر میرے کاروان کے لیے میں پتہ نہیں کون کون سے چینل پہ یہ بات کر چکا ہے کہ اس پہ عمران کوالیفائی کرتا ہے تھرٹی تری پرسنٹ نگاہ بلند ہے نہ سخن دل نواز ہے نہ جان پرسوز ہے چھوڑ جانا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ کی کمیٹمنٹ آپ کی محبت آپ کی جو بھی ہے آپ کی جڑت مضبوط ہو تو لوگ زندگی ہار دیتے ہیں وہ نہیں یہ سنس او پر لانگ ہیں لاتی کے ساتھ جس طرح کا ایک اموشنل بانڈ ہوتا ہے اب یہ اس طرح نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہمارے جیسی ایک بہت ہی پست ہاری ہوئی جو سوساکی ہے اس میں ویسے بھی کلائمبرز ہوتے ہیں اپرچنس ہوتے ہیں اچیبرز ہوتے ہیں یہ دیانیاں لگانے والے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ جو عام ہر بتا بات کر رہا ہے مجھے ہسی آتی ہے اثر دھومر سے لے کے فواد سے کون الیکٹیبل ہے ان میں تو کوئی الیکٹیبل نہیں یہ تو سارے کے سارے نون انٹریز تھے پی ٹی آئے میں الیکٹیبلز تھے لیکن وہ تو بہت کم ہیں ادھر پرویز خٹکیہ ایسے کو چند ہوں گے ادھر شاہ محمود قریشی الیکٹیبلز کا کوئی جماں بزار لگا ہوئے ہیں ان میں سے کون الیکٹیبل ہے مجھے بتا ہے بیسیکلی پاکستان کا جو الیکٹیبل ہے وہ ان معلومے الیکٹیبل نہیں ابھی اس لیے یہ پارٹیوں میں گھستے ہیں اچھا یہ ابھی بجٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بجٹ عوام دوست ہوگا بجٹ کہتے ہیں عوام دوست ہوگا عوام کو ریلیف دیا جائے گا بجٹ کے حوالے سے آپ کا کیا انالیسز ہے اور دوسرا ہے کہ بجٹ اگر اچھا ہوگا عوام دوستوں کو تو جانی ہم کہہ سکتے ہیں انتخابات کی تیاری کا یہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب اس سال میں الیکشن بھی ہوتے دیکھیں گے آپ بھائی یہ دونے دونوں چیزیں بلکہ یہ ایک بہودہ ہیں عوام دوست بجٹ تو پاکستان کی کوئی حکومت اچھے دنوں میں نہیں دے سکی ان دنوں میں کسی کا باپ دے گا بجٹ تو بھائی پاکستان کے جو جتنے بجٹ ہیں وہ انڈے بچے دیتے ہیں منی بجٹ نہیں آتے عوام دوستی دھوکہ ہوتی ہے فروڈ ہوتی کسنے پوری کرتے ہیں پھر کسنوں میں بجٹ دے گے کون سا بجٹ ہے جو ڈے ون سے آخری دن تک اگلے بجٹ تک جس میں کوئی ترمیم نہیں کچھ بھی نہیں فروڈ ہوتا ہے بتا دیں آپ منی بجٹ کی تاریخ ہے ہماری منی بجٹ اس میں کیا ہیں دنگڑ بچکے الیکشن انہیں نظر آ رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی آدپاں مار رہے ہیں بانکیاں مار رہے ہیں تاکہ ان کا کوئی ووٹ بینک بغیرہ اگر قائم بود سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو دوب چکا ہے سارے کا چارہ تو الیکشن کب دیکھ رہے ہیں سنسان ساربا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں انتخابات کب دیکھ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پروپلم یہ ہے ہمارے میڈیا میں ایک خاص طرح کا ٹرینڈ ہے خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے خاص طرح کی اپروچ ہے اسی کے اندر گسے بٹے گسے بٹے سوال کیے جاتے ہیں بھائی یہ کب بھی ہو جائے میری آپ کی عوام کی صحت پر سے کوئی فرق پڑے گا تو میں کنسرنڈ ہوں ورنہ میری طرف سے جائے بھاڑ میں کل ہو جائے یا کبھی بھی نہ ہو یا سارے سسٹم کوئی پیک اپ کر دیا جائے میری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے یا آپ کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے چلیں ہمیں شاید کوئی ہاں بھائی بھی کیا تعلق اسے پاکستان میں کتنے الیکشنز ہو چکے ہیں اب تک ان میں سے کس الیکشن نے عوام کو کیا دیا ہے ہسٹری میں بتا چکا ہوں گا آپ کو پچاس سال پہلے کی یہ فلم حبیب جالب کے ماتم کی اور ماتم دونوں جگہ روٹی اور آٹے کا ہی ہے آگے سن لو یاد آگیا مجھے نواز شریف کے ہوتے ہوئے چند زیب نے بھوک کہ مرے خودکشی کی تھی اس کے مارل ٹاؤن والے گھر کے سامنے اور یہ ایک پاکستان کے ایک مقبول اخبار میں سرکی لگی تھی شیر آٹاک آ گیا کرے کو چیلنج اس کا مطلب ہے آٹے کا تو رونا ڈے ون سے ہے تو یہ سارے الیکشنز جو ہیں انہوں نے مل جل کے ہمیں کہاں پہنچایا ہے اور ہمیں کیا دیا ہے جو آنے والا الیکشن دے گا اور میں صرف آپ ہی کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا میں اپنے پروگرامز جو میرے ریگلر ہوتے ہیں میرے اپنے چینل پہ ہیں ان میں بھی یہی کہتا ہوں کوئی اور چینل ہو میں تب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کب ہوگا چلی کیا ہوگا ہو بھی جائے گا تو کیا ہوگا یہی کوتخانہ ہوگا حسن نصار صاحب وقت کی کمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن نصار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت نصار صاحب آپ کے وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے نصار خوڑو صاحب ویلکم بیک ناظرین پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی تو اس نے اپوزشن کے خلاف ہر ممکن ہر باز مایا بنیادی حقوقی جو پامالی کرتے ہوئے کہہ لیں کہ لوگوں کو جیل میں ڈالا نیب اور ایف آئی اے کا بے دریگ استعمال کیا لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا عدالت اور قوم کا قیمتی وقت اور پیسہ زائع ہوا اور آج پی ٹی آئے خود اسی صورت حال سے دوچار ہے اور آج بھی تمام جماعتوں کے لیے آپ دیکھ لیں کہ زمین جو ہموار نہیں ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ چند سال پہلے سیاسی جو دور اندیشی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوہزار چھے کی طرح ایک اور مساقے جمہوریت کیا جاتا اور ساتھ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساقے معیشت بھی ہو جاتا لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس جس کی قیمت آج عوام ادا کر رہی ہے جمہوریت ادا کر رہی ہے مساق تو دور سیاسی جماعتیں تو ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے دوسری کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور ادھر الیکشن سے پہلے جو اور توڑ کی سیاست ایک بار پھر سے اوچ پر آگئی عوام مہنگائی کے سمندر میں غوتیں کھا رہے ہیں اور حکومت آئی ایم ایف کے سہارے کی متلاشی ہے اب ایسے میں ملک کیسے آگے بڑھے گا ترقی کیسے ہوگی سیاست میں جو برداشت کی ایک فضاء ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ محزز مہمان موجود ہیں پیپس پارٹی کے سینے رہنما سینیٹ نصار خوڑو صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور بول نیوز کے انکر پرسن مضمل شابی ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں کا بہت شکریہ خوڑو صاحب میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ پنجاب کی رسی سیاست ہے کافی اہمیت اختیار کر گئی ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں پیٹے کے خلاب میدان میں اور پھر زرداری صاحب پنجاب میں بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں بڑے متحرک ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کا واضح اکثریت اختیار کرنا شاید مشکل ثابت ہو جائے گا محترمان دیکھیں بات سنیں ہلو دیکھو زرداری صاحب متحرک جہانگیر ترین متحرک کفی دنوں سے تھا شام اممد قریش صاحب نے جیل سے رہا ہوتے تو پہ میں شام اممد کا نام لے رہا ہوں میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے شام اممود صاحب اگر کہتے ہیں کہ ان صاحب کا جھنڈا میرے پاس ہے تو آج ایک کارٹون میں نے دیکھا اس میں عمران خان اکیلا کھڑا ہے پسینیں چھٹ رہے ہیں اور جھنڈا جو ہے وہ شام اممد قریشی کے ہاتھ میں ہے اب اس کارٹون سے تو مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ الگ سے پارٹی بنانا لگ دی بھائی کسی کو پارٹی بنانے سے کوئی نہیں روکنا چاہیے کسی کو نہیں روکنا چاہیے پارٹی بناؤ عوام کے بعد جاؤ عوام اگر تمہیں ووٹ دیتا ہے تو بسو ملا نہیں ووٹ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں تخریب کاری نہیں کرو تخریب نہیں کاری شیاسی ایکٹیوٹی جلاو گھراو نہیں ہوتی شیاسی کا ایکٹیوٹی احتجاج اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن یہ جلاو گھراو نہیں ہوتا یہ توڑ پھوڑ نہیں ہوتی شیاسی احتجاج جلسے کرو جلوس لکھاو جلسے میں جو بھی بولو بولو کسی نے کسی کو نہیں روکا جلسہ کرنے سے کوئی منہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو جلسہ کرنے سے کسی کو نہیں روکا ایسا کسی کو نہیں کہا کہ فلان جلسہ جگہ نہیں جلسہ کر سکتے ہو فلان جگہ جلسہ کر صرف ڈی چوک پہ اکثر کچھ نہ کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کو کسی نے روکا تھا عمران خان کو سن لے عمران خان پنڈی تک آیا میں نے روکا تھا اس کو کہ اسلام بات نہ جاؤ چلا جاتا نا لاتھی چارج ہوتا نا زیادہ زیادہ آنسو گیس لگتے نا واپس آ جاتا آدھے میں سے واپس آ گیا وہ اس کی اپنی مرضی اس کا اپنا فیصلہ اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں جہانگیر طرح نہیں کر رہا ہے پارٹی بناتا ہے پرانے اس کے تحریک انصاف میں لے کے گئے تھے لوگ اگر وہ واپس اس کو مل رہے ہیں تو اس میں 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 کیا کہہ سکتا ہوں اگر لوگ اگر لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے بیدار ہو کے اس کی سیاست سے بیدار ہو کے اگر ادھر ادھر جا رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہم ٹھیک ہے ہلو چلیں مضمل آپ کی طرف آتی ہوں جی جی کھوڑو صاحب مضمل آپ کی طرف آ رہی ہوں مصار کھوڑو صاحب پر سن رہے تھے یہ جہانگی ترین صاحب اگر متحرک ہیں وہ پارٹی بنا رہے ہیں لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی متحرک ہیں وہ بھی پنجاب میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزشن ابھی تک کمزور ہی تھی ہو سکتے آگے جاکہ مضبوط ہو جائے مجھے نہیں سمجھا ان سے والوں پر نصار کھوڑو صاحب نراز کیوں ہو گئے کھوڑو صاحب آپ کی طرف دوبارہ ہوں گی جی مضمل آپ کا تجزیر دیکھیں اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ اگر تو جہانگی ترین صاحب کا جو الگ گروک بنا ہے اس کا بیانیاں یہی ہے کہ پی ڈی این کی جو سیاست ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو پھر ایک ووٹر کے لیے ان کے بیانیاں میں اور تحریک انصاف کے بیانیاں میں تو فرق کوئی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا سیاسی بیانیاں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر کنفیوجن ہے کیونکہ بہت سے جو رہنما جو الادہ ہو گئے یہ تحریک انصاف سے وہ اس کے باوجود یہی کہتے رہے کہ ہم ان پارٹیوں کو جوائن نہیں کر سکتے جنہوں نے تیس سال سے ملک کو نقصان پہنچا ہے یہ فرق چوہدری نے کہا میں نے نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانیاں وہی تحریک میں آپ کی بات ایک منہ مزمبل میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ کس مو سے جوائن کریں گے ان پارٹیوں پر بھی انہوں نے حد سے زیادہ تنقید کر دی پی ٹی آئے والوں نے اب نون لیگ کو کیسے جوائن کریں گے میں نے بھی رانہ سنو نے سب کا انٹرویو کیا تھا کچھ دن پہلے تو میں نے اس سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا آپ لوگ کوئی جوائن نہیں کر سکتے یا آپ لوگ آفر نہیں کریں گے ان کو انہوں نے کہا دونوں باتیں ٹھیک ہیں تمہارے پاس جگہ نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اب ہمیں کیسے جوائن کریں گے کیونکہ اتنی تنقید کرتے تھے ان کی سیاست ہی چلتی ایک دوسرے پر تنقید کر کے تھوڑی کامی ہوتی سے جوائن کر لیتے میرا نہیں خیال جوائن کرنا چاہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹر ابھی جس کے پاس تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا آپشن ہے اس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہی پندرہ سال پرانا ناریٹیف تحریک انصاف کا یوز کریں گے یہ ساری پارٹیوں سے بات نہیں ہو سکتی اور آلٹرنٹیف کرنے کی درمیان میں کھڑے رہیں گے مزمل درمیان میں کھڑے رہیں گے یا نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں نے اسی لیے کھا کہ یہ ان کو کلیر آؤٹ کرنی پڑے گی کہ آیا اگر نظریہ صرف وہی ہے تو پھر پارٹی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو مائنس ون کا ویٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اب وہاں پر جو ہو چکا ہے نو مائی کے واقعات ہو ہیں اس کو ہم نے اون نہیں کیا دسٹنس کر لیا ورکر سے اپنے آپ کو اسی لیے اب ہم الادہ پلیٹ فارم سے ڈیفرنٹ برینڈ نے ان کے ساتھ آئیں تو تحریک انصاف کے لیے اس میں سبق یہ ہے باقی پارٹیوں کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ جس جہاز میں بیٹھتے جانگے میں تھوڑا سا جواب دے دوں جی کھاو کھوڑو سا مزمل آپ کی جہاز سے کھوڑو سا جی پلیز فرمائیے گا جی جی میں تھوڑا سا جواب دے دوں جی کھوڑو سا پلیز میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیرٹیو یہی ہے نیرٹیو وہ ہے تیس سال میں کس نے کدھر لوٹا کس نے کیا لوٹ خسوٹ مچائی عمران خان نے کیا کرپشن کی کتنے ملین ڈالرز اور پاؤنڈ کا ابھی اسکیم جو اس کے اوپر چل رہا ہے میں پہلے کہتا تھا میں پہلے کہتا تھا کہ بھائی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر مت مارو اب یہ جو لوگ کے بھی جہانگیر ترین صاحب سے مل رہے ہیں کسی اور سے مل رہے ہیں کسی اور سے مل رہے ہیں میں ان کو مشورات دے گا گوہ واپس عمران خان کی پارٹی میں چلے جاؤ آپ خوش ہم خوش سب خوش چلے جائیں واپس کیا سمجھ میں آیا جی وہ زمیر زمیر کیا سمجھ میں آیا ہیلو اپنی طرف سے رائے تو نہیں زیرا کہ ایسا کہہ رہا ہوں کہ ان لوگ بھائی ان کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ آپ اپس چلے جائیں آپ ممران خان کی پارٹی میں مزمل خوڑو صاحب کہہ رہے کیا سمجھ میں آیا جی بتائیے گا میسار صاحب میرا کہنا اس میں یہی ہے کہ ان لوگوں نے سیاسی گڑا اپنے لیے کھوڑا ہے کیونکہ انٹی پولیٹیشن سیاست کیا کیونکہ جو مل رہے جمہوریت تھا اس کو آپ نے مکمکہ کہہ دیا اس کو ان لوگ نے یہ کہہ دیا کہ یہ اصل میں باریاں لگانے کیا تھا اب اسی کو یہ جوائن کرنا چاہیں گے تو وہ ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پندرہ سال سے پوری جنریشن کو برین مواش کیا یہ کہہ کر کہ تمام پارٹیاں اپنے قبول ہیں ہم جو ہے وہ کسی ٹیروریسٹ سے بات کر لیں گے ان سے وعد نہیں کریں مزمل صاحب مزمل صاحب مزمل صاحب مزمل صاحب میں ادارش کروں کچھ جی مزمل صاحب سوٹ رہے ہیں ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا انگلینڈ میں بھی دیکھا انڈیا میں بھی دیکھا ٹو پارٹی سسٹم کوئی نئی بات نہیں ہے اگر یہ ٹو پارٹی سسٹم یہاں چل رہا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تو کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو جس نے جو بھی جرم کیا اس کے لئے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی اگر نہیں جرم کیا تو پھر نہیں ہوگا آپ کو اور ہم کو یہ پاکستان کی سالمیت یا جمہوریت کو چلانے کے لئے آئین کو بچانے کے لئے میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات کہ اگر ٹو پارٹی سسٹم چل پڑا ہے اور ان کے پارٹیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آرہا جیت نہیں پارا تو اس کے ساتھ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے نہ کسی کو پروموٹ کرنا چاہیے نہ کسی کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے جی مزمیل آپ بات کمپلیٹ کریں پھر کورسوں میں آپ کے طرف آ رہی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی فی الحال جو کولیٹیکل چینجز ہو رہے ہیں میں نے تو ان کو دعائیں دی جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلخصوص جو چینجز ہو رہے ہیں شاہ محمود صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے ساری اب اس میں شاہ محمود صاحب کا ڈسین جو ہے وہ بڑا کرٹیکل ہوگا کہ کیا وہ اسی پارٹی میں سٹے کرنا چاہتے ہیں اس کے قیادت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں یا پھر جو آفرز ان کو جانگیر درین صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اب آج بہت سی جو یہ خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ پیبلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہیں وہ آفرز ہیں اور اور چیزیں ہو رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں ہم ساؤس پنجاب میں بلکصوص ایک ریوائیول دیکھ رہے ہیں جہاں پر ٹکٹ کی ڈیمانڈ بڑی ہے پیبلز پارٹی کی اور خاص طور پر اگلے الیکشن کا اگر ہم سارا میک اپ ڈسکس کریں تو اس میں سن جو ہے وہ سٹرانگ گولڈ رہتا ہے پیبلز پارٹی کا اس بار بھی ہے اس کے علاوہ لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے ابھی جون کے ہفتے کے اندر اس سے بھی ایک بہت چیز کلیر ہوگی کہ کیا جو کیمپین ہے پیبلز پارٹی کی وہ افیکٹیو ہے اپر پنجاب کے اندر یا نہیں کیونکہ دوہزار تیرہ کے اندر تو کیمپین کرنے کی وہ پرمیشن ان کو ملی نہیں تھی ایک جلسہ ہوا تھا صرف اور کیورٹی تھریٹس تھے دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی پنجاب کے اندر پریزنس بہت کم تھی تو اس بار میں سمجھتا ہوں کہ جو ون ون سیچوئیشن ہے وہ پیبلز پارٹی کے لیے دکھائی دے رہی ہے اور نون لیگ کو یہ سوچنا ہے کہ سارے پولیٹیکل کرائسز کے اندر جو سکیپ گوٹ بنی ہیں وہ تو نون لیگ بن گئی اس لیے کہ انہوں نے ایجیکٹیو پوزیشن لی وزیراعظم ان کے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا پرابلم ان کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے اب بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ بجٹ دینے کے بعد کس ڈائریکشن میں پولیٹکس جاتی ہے اب اگر تو آگے جا کر یہ الائنس توڑتا ہے جو لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ پریڈی ایم کا آلائنس جو ہے اس میں درانے آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آپ نے سپیچ سنی ہوگی چودری منظور صاحب کی اور ان کا یہ کہنا تھا اس میں مریم صاحبہ کو انہوں نے مریم صاحبہ کا اور بینظر بوٹر صاحبہ کا کمپیریزن جو کی ہے بالکل تو اس سے آرگیومنٹ یہ شروع ہوا کہ اب یہ آثار شروع ہو چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ طلاب جو ہے وہ بنے جاری ہے اس کی بجائی ہے اچھا یہ بات آپ نے جو شروع کیے اس پر کومنٹ کیجئے گا چودری منظور صاحبہ نے ذکر کیا ہے انہوں نے جو خطاب میں کہا مریم صاحبہ کا بینظر بوٹر صاحب سے کمپیریزن کیا انہوں نے کہا کہ بینظر بوٹر جو ہیں وہ بننے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں کیا سمجھ آئی آپ کو اس بات کی یعنی وہ کہہ رہے مریم نے ابھی کوئی قربانی نہیں دی جیلیں کاٹنا آپ مزید تجزیہ کیجئے گا کیا سمجھ آئی آپ کو صاحب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ مریم بینظیر بنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بننے کے لیے آپ کے بھائی جو ہے نا وہ کھو جاتے ہیں آپ سے اس کے علاوہ جان دینی پڑتی ہے وہ سب ہوتا ہے تو وہ اس کو آن نہیں کر رہے کہ ہم نے پی ایم ایل این کی اگر سٹیٹمنٹ دیئے لیکن اب اگر اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو آثار تو ہیں شروع ہو چکا ہے تو آنے والے دنوں میں سیاست میں آپ دیکھیں گی یہ والی بات ہے وہ چودری منظور صاحب کو بہتر سمجھتے ہوں گے اپنی پارٹی کا بھی موقع بہتر دے سکتے ہیں یہ جو سوال مضمل اٹھا رہے ہیں نسار خوڑو صاحب چودری منظور صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو بینظیر بننے کی ضرورت نہیں ہے بینظیر بھٹو بننے کے لیے بہت قربانیاں دینے پڑتی ہیں اور پھر بعد میں جو ایک موقع دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کانٹیکس میں کہا گیا یہ تنقید نہیں تھی مریم صاحبہ پر آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کو وہ اب دنیا میں نہیں ہیں ان کی سیاسی پارٹی کا جو کردار تھا اس کا جو سیاسی کردار تھا وہ جیلوں سے شروع ہوا تھا جیلوں سے سختیوں سے تنقید سے اور پتہ نہیں کب سے شروع ہوا تھا تو ان کا جو کیریئر بیلڈ ہوا وہ ایک پولٹیکل ورکر کے طور پر بیلڈ ہوا اللہ مریم نواز صاحب کو خوش رکھے وہ اپنے اپنی اچھا بولتی ہیں اچھا بولتی ہیں عوام کو خطاب کر سکتی ہیں اپنے والد کی بات پر چلتی ہیں اور اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارے ان کے لیے بھی good wishes ہیں ہمارے ان کے لیے بھی good wishes ہیں اس لیے کہ وہ محکمت میں کٹھے بیٹھے ہیں سارے اپنی جگہ پہ لیکن کیا ہم میں بھی اہلیت نہیں ہے کیا ہم بھی کیا حق نہیں رکھتے کیا آگے بڑھنے کا رکھتے ہیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے محترمہ بیندی بھٹو کی جفا کشی ان کی سختیاں ان کے اوپر ظلم یہ سوچ کے انہوں نے کہا ہے کہ بیندی بھٹو الگ سی چیزیں مریم نواز صاحبہ الگ سے اپنی سیاست کر رہی ہیں اچھا اب آپ اپنے اچھی بات ویسے کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو ہم کمپیر ہی کیوں کریں ہر کسی کی اپنی ایک انڈیویجیل پرسنالیٹی ہوتی سب کی اپنی انڈیویجیل قربانیاں بھی ہوتی ہیں میں نے ذرہ بھٹو صاحبہ بہت بڑی لیڈر تھی بہت بڑی لیڈر تھی میں بزاتے خود ان کو بہت پسند کرتی ہوں لیکن ہم کسی کبھی کسی کمپیریزن کیوں کریں کمپیریزن ہی نہیں کرنا چاہیے تمام لوگ آپس میں کمپیریزن ہی کیوں کریں سب کی جو انڈیویجیلٹی ہے اس کو دیکھا جائے آگے بڑھتے ہیں اب یہ جو کھوڑو صاحب کراچی کی جو میر ہے ان کے لیے بھائی بات سنو ہلو ہلو میری بات سنیں میری بات پوری نہیں ہوئی کراچی کے میر پر بعد میں آتے ہیں یہ آپ کا جو نا وہ ہلو یہ آپ کا جو تبیلی لانے والا جو آجا بچے پور میں لگ رہے ہیں وہ اکثر بھٹو صاحب کا ہے ذکر کر کے اور کہتا تھا میں بھٹو بنوں گا میں عوام کے لیے وہ کروں گا جو بھٹو نے کیا اب بولو جی جی اچھ چلے آپ بولیں میں چاہتی ہوں آپ بولیں کراچی کے جو میر ہے اس پر ذرمہ سوال پوچھنا چاہتی کہ مرتضیٰ بہاب سب کا نام آپ لوگوں نے دیا ہوئے لیکن حافظ نائم صاحب جو ہیں وہ کل بھی میرے ساتھ پروگرام میں تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے ابھی بھی پورا اعتماد ہے کہ میر وہی بنیں گے لیکن مرتضیٰ بہاب صاحب بھی پورا اعتماد ہیں تو اگر حافظ نائم صاحب میر بن جاتے ہیں تو پیپس پارٹی تعاون کرے گی انہیں ویلکم کرے گی سپورٹ کرے گی کراچی کی ترقی کے لیے بھائی ہم تعاون کیا لوکل گورنمنٹ میں جتنا ان کا اختیار ہوگا وہ اختیار استعمال کر سکیں گے ہم بھی ایک سو چار یا ایک سو پچپن سیٹوں پر ہم کانڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں کیا حافظ نائم صاحب سے پوچھو کہ کیا ہم ایک سو پچپن ووٹوں پر یا ایک سو چھہتر ووٹوں پر کانڈیڈیٹ بھی نہ کھڑا کریں کیا ہم مقابلہ کریں گے تو جیتے ہیں تو بتا دیں گے ہارتے ہیں تو بھی بتا دیں گے اگر وہ جیتے ہیں تو آپ کو تعاون کریں گے سپورٹ کریں گے وہ کہتے ہیں سنویں نہیں حافظ نائم صاحب کی بات نہیں کروں ایک سیکنڈ ابابا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آرام سے خدا کا واغتہ ہے آرام سے حافظ نائم صاحب کی اس دن میں نے تقریر سنی اور یہ پیپلز پارٹی پہ بولتے 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 ہیں جی پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کو وڈیروں کے حوالے کر رہی ہے یہ جو کراچی سے جیتے ہیں یہ کیا انسان نہیں ہے یہ جو صرف جماعت اسلامی سے جیتے ہیں وہی انسان ہے ہمیں اس طرح سے بولا جا رہا ہے اس طرح کی زبان استعمال کر کے وہ میر بننا چاہتے ہیں تو کل وہ بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے کراچی کو کل وہ بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے تو وہ بھی کل کراچی کو ڈیوائیڈ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا حافظ نہیں جب پہلے سے ہی کہا ہم جی بڑے رو کے حوالے کر رہے ہیں ہمارے جو جیتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں جو ان کے جیتے ہیں وہ انسان ہیں مضامل یہ بڑا اہم پوائنٹ ایک ریز کر رہے ہیں یہ آپ کا لاس کومنٹ بھی ہوگا مضامل واقعی جتنے بھی لوگ یہ سیاستدان ہیں لوگ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں ملک حالات آپ کے سامنے ان کو خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے اظہار خیال کرتے ہوئے اپنا ویژن دیتے ہوئے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اسے پہ تنقید کرتے ہوئے آپ کو نہیں رکھتا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے اس پہ بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اب تنقید تنکید اتنی ہونی شروع ہوگی کہ آپ سوشل میڈے کا بھی کھول کے دیکھیں تو کیا ہو رہا تھا ایک نے پتھر اٹھایا ہوتا تو بدلے میں دوسرے نے ایٹ اٹھائی ہوتی ہے اب یہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کے ضرورت ہے دیکھیں بالکل کنسنسس چاہیے اگر آپ نے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے تو جو انسٹیبلیٹی پشلے دس گیارہ سال میں دیکھئے اس کو ریورس کرنا اس کو ریورس کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اس کو ریورس کرنے کے لیے پار بیٹھنا پڑے گا تو ڈائلوگ کی سیاست تب ہی ہوگی جب یہ ذاتی حملے بند ہوں گے اور اس کو کیے بغیر کوئی حل نہیں بلکل بلکل ایسے ہے کیونکہ اگر آپ نے آئیے پروگرام بھی کرنا ہے اگلا تو وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فریش منڈیٹ ہے پانچ سال کا منڈیٹ ہے اور کوئی ایسی حکومت ہے جس کے پاس ایک اسی کنٹرول ہو چیزوں کو چینج کرنے کے لیے تب ہی یہ تمام اگریمنٹس ہو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانس میشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ سفے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی